بسم اللہ الرحمن الرحیم کون سے شرائط ایسی ہیں کہ جن کا پایا جانا ضروری ہے تاکہ ہم گھروں کے اندر جمعہ قائم کر سکیں اور آیا گھروں کے اندر جمعہ قائم ہو جائے گا یا نہیں تو بہت سارے سوال اور جوابات تھے جن کی وجہ سے لوگوں کے درمیان کنفیوزنگ ہو گئی تھی تو اسی سلسلے میں ایک ساتھی نے دارلوم دیوبن سے فتوائی سلسلے میں معلوم کیا اور ان لوگوں کا بھی ایک نیا فتوہ آیا ہے تازہ فتوہ جس کے اندر انہوں نے گھر کے اندر جمعہ پڑھنے کا جو صحیح طریقہ ہے جو شرائطیں ان کو بیان کیا تو چونکہ کل جمعہ ہے تو سوچا کہ اس سلسلے میں دارلوم کا جو فتوہ ہے جو بڑا وضاحتی اور مکمل طریقے سے آدمی کو اتمنان ہو جاتا ہے تو وہ فتوہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنا دیا جائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس سلسلے میں دارلوم نے جو شرطیں بتائی ہیں جو فتوہ بتایا ہے اور جو چیزیں ضروری قرار دی ہیں وہ کیا کیا ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اس سوال کے جواب میں پورا فتوہ یہ ہے کرونا وائرس کو لے کر کے پورے ملک میں جو لاک ڈاؤن ہوا ہے اس کے پیش نظر حالات کی بہالی تک یعنی جب تک حالات بہال نہیں ہو جاتے مساجد یا غیر مساجد میں جمعہ کے سلسلے میں درجزیل تفصیل ہوگی یعنی جو تفصیل ہم بتا رہے ہیں وہ تفصیل سامنے رکھیں نمبر ایک تو یہ ہے جن شہروں قصبات یا بڑے گاؤں میں جمعہ کی شرط پائی جاتی ہے اور وہاں کی مساجد میں باقاعدہ جمعہ ہوتا آ رہا ہے وہاں موجودہ صورتحال میں انتظامیہ یعنی پرشاسن کی طرف سے جتنے افراد کی اجازت ہو ان کے ساتھ جمعہ قائم کیا جائے بشرت ہے کہ امام کے علاوہ کم از کم تین مرد مقتدی ہوں کم سے کم جہاں پہلے سے جمعہ ہوتا آ رہا ہے تو ایسی مساجد کے اندر کم سے کم امام کے علاوہ تین آدمی مقتدی حضرات ہوں گے تو ان کو لے کر جمعہ قائم کیا جا سکتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اگر کسی شہر یا قصبے میں موجودہ صورتحال سے پہلے وہاں کی بعض مساجد میں جمعہ ہوتا تھا اور بعض میں نہیں تو جن مساجد میں جمعہ نہیں ہوتا وہاں بھی حالات کی بہالی تک انتظامیہ کی اجازت کے مطابق چار پانچ افراد کے ساتھ جمعہ کر لیا جائے تاکہ کچھ لوگوں کا جمعہ وہاں ہو جائے یعنی بعض ایک ایسا ہوتا ہے شہر میں یا جو بڑے قصبے ہیں چار مسجدیں ہیں لیکن دو میں جمعہ ہوتا ہے دو میں نہیں ہوتا تو کہہ رہے ہیں کہ جو بقیہ جو دو مسجدہ ہیں پانچ پانچ چھے شہر آدمیوں کو لے کر وہاں بھی جمعہ قائم کر لیا جائے اس کی بھی اجازت ہے اس کے اندر کوئی مزائقہ نہیں ہے اور ملک کی موجودہ صورتحال میں مساجد میں جو پانچ چھے سے زیادہ لوگوں کو منع کیا جا رہا ہے یہ قانونی مسلحت اور حکومتی پابندی کی بنا پر ہے اور ایسی ممانعات یعنی منع کرنا اذن عام کے منافع نہیں ہوتی کیونکہ مقصد لوگوں کو نماز جمعہ سے روکنا نہیں ہے بلکہ قانون شکنی کی صورت میں ہونے والی بڑی پریشانیوں سے بچنا ہے چونکہ غلامان نے جمعہ کی اجازت میں اور اس کے شرائط میں ایک شرط لکھی ہے اذن عام یعنی جس جگہ جمعہ ہو رہا ہے وہاں مسجد میں یا گھر میں ہر ایک قانون کی اجازت ہو تو اب چونکہ صرف حکومت نے پابندی لگا دی ہے کہ پانچ چھے آدمی سے زیادہ وہاں پر جمعہ نہیں قائم کر سکتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شرط لگا دی ہے اور پانچ چھے سے زیادہ آدمی کو منع کیا جا رہا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ شرط اذن عام کے منافع نہیں ہے کیونکہ جو شرط لگائی جا رہی ہے یہ مسئلہتوں کی بنا پر ہے اگر ایسا نہیں بولیں گے تو پھر جو زیادہ لوگ پانچ چھے سے زیادہ جو لوگ جمعہ کے اندر شرط ہوں گے تو گورنمنٹ کے اعتبار سے قانون اعتبار سے ان کو پریشانی ہو سکتی ہے تو اس لئے پانچ چھے افراد مل کر کے جمعہ قائم کر لیں یہ اذن عام کے منافع نہیں ہے چنانچہ امداد الفتاوہ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں اذن عام ہونا بھی من جملہ شرائط صحت جمعہ جس کے معنی یہ ہے کہ خود نماز پڑھنے والے کو روکنا وہاں مقصود نہ ہو باقی اگر روک ٹوک کسی اور ضرورت سے ہو تو وہ اذن عام میں مخل نہیں ہے چنانچہ امداد الحکام کے حوالے سے بھی لکھتے ہیں کہ اگر چھاؤنی یا قلعے میں جمعہ دا کیا جائے تو جائز ہے گو چھاؤنی اور قلعے میں دوسرے لوگ نہ آ سکتے ہوں کیونکہ مقصود نماز سے روکنا نہیں ہے بلکہ انتظام کرنا مقصود ہے تو جیسے جیل کے اندر چھاؤنیوں کے اندر ائرپورٹ وغیرہ کے اندر مسجد ہوتی ہیں تو وہاں بھی جمعہ ہو سکتا ہے یہ الگ بات ہے کہ سیکورٹی کی وجہ سے باہر کے لوگوں کو وہاں آنے نہیں دیا جاتا تو چونکہ یہ جو لوگوں کو روکنا ہے یہ کسی اور مسئلہت کے پیش نظر ہے تو یہ روکنا منع کرنا یہ اذن عام کے منافع نہیں ہے بلکہ ایسی جگہوں پر بھی نماز جمعہ صحیح ہو جائے گی جیسے جیل ہے ائرپورٹ ہے بندرگاہ وغیرہ ہے دوسری چیزیں ہیں دوسرا جوزے فرماتے ہیں محلے کے جو لوگ مسجد میں جمعہ ادا نہ کر سکے وہ اپنی بیٹھک یا باہری کمرے میں انتظامیہ کی طرف سے کسی پریشانی یا روک ٹوک کے بغیر اذن عام کے ساتھ جمعہ قائم کر سکتے ہیں یعنی آس پاس والوں کو جمعہ کی اطلاع کر دی جائے تاکہ جو کوئی جمعہ میں آنا چاہے آ سکے اگرچہ قانونی مسلحت اور حکومتی پابندی کے وجہ سے پانچ کے بعد مزید لوگوں کو منع کر دیا جائے تو وہ حضرات بھی امام کے علاوہ کا مزکم تین بالغ مرد مختدیوں کو لے کر مختصر خطبہ مختصر قرارت کے ساتھ ہی جمعہ ادا کریں اور اگر کسی جگہ انتظامیہ کی طرف سے کسی پریشانی یا روک ٹوک کو اندیشہ ہو تو جمعہ سے پہلے زبانی باتچیت کے ذریعے انہیں اعتماد میں لے لیا جائے اور بطور احتیاط درجزیل دو باتوں کا لحاظ رکھا جائے ایک جو شخص اپنے گھر کی بیٹھک یا باہری کمرے میں آس پاس تین چار لوگوں کے ساتھ جمعہ قائم کرنا چاہے وہ خطرات اور اندیشوں کے سلسلے میں محض اپنی رائے پر بھروسہ نہ کرے بلکہ ایک دو مقامی علماء اور حالات و واقعات پر گہری نظر رکھنے والے اہل محلہ سے بھی مشورہ کر لے دوسری بات آئیندہ کے حالات کے بارے میں کو مدنظر رکھا جائے حالات سے صرف نظر کر کے کسی سابقہ جمعہ کو نظر نہ بنایا جائے یعنی اگر کسی جمعہ میں حالات زیادہ سخت ہو جائیں تو انہیں مدنظر رکھا جائے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم ابھی جمعہ کی اجازت دے رہے ہیں یہ فیلحال کے حالات کے اعتبار سے ہے اگر آگے چل کر کے حالات مزید سخت ہو جاتے ہیں تو پھر دوبارہ حکم معلوم کیا جائے یہ نہ دلیل بنائی جائے کہ یہ پچھلی بار تو اجازت دیتی تھی تو اب کیوں نہیں دی جا رہی ہے تو یہ حالات کے اعتبار سے آگے چل کر کے حکم بدل بھی سکتا ہے تو اس لیے آگے لکھتے ہیں نمبر تین اور جو حضرات اپنی بیٹھا کیا باہری کمرے میں اوپر ذکر کے گئی تفصیل کے مطابق جمعہ قائم نہ کر سکیں خواہ اس وجہ سے کوئی جمعہ پڑھانے والا میں اثر نہ ہو یا انتظامیہ کے طرف سے کسی پریشانیہ روک ٹوکندیشہ ہو اور انتظامیہ کو اعتماد میں نہ لیا جا سکے یا کسی کی طبیعت پر خوف و حراس غالب ہو یا امام کے علاوہ مرد مقتدی صرف ایک یا دو ہوں وہ حضرات شریعت کے نظر میں معذور ہوں گے اور ان کے لیے جمعہ کی جگہ ظہر پڑھنا بلا کراہ درست ہوگا کیونکہ اسلام میں اپنے کو پریشانی میں ڈالنے کا حکم نہیں ہے اور نہ اس کی اجازت ہے تو اس لیے جو لوگ اس طریقے سے جمعہ قائم نہ کر سکے تو پھر وہ لوگ جو پڑھ لیں اس لیے کہ ان کو معذور مانا جائے گا جن کے اندر یہ شرائط یا اس طرح کے جن کے حالات نہ بن سکے آگے لکھتے ہیں شہر قصبہ یا بڑے گاؤں میں جن لوگوں کے لیے جمعہ کا نظم نہ ہو سکے یا وہ کسی عذر کی بنا پر یا بلا عذر جمعہ نہ پڑھ سکے وہ زہر کی نماز تنہا تنہا پڑھیں گے جماعت کے ساتھ نہیں کیونکہ جس بستی میں جمعہ کی شرائط پائی جاتی ہوں اور وہاں جمعہ قائم ہوتا ہو خواہ ایک جگہ ہو یا متعدد جگہ ہو نیز بڑی جماعت کے ساتھ یا چھوٹی جماعت کے ساتھ وہاں معذور یا غیر معذور ہر ایک کے لیے زہر کی نماز باجماعت مکروح ہے فقہ ہنفی کی تمام بنیادی کتاب اور اکابر علماء دیوبند کے فتاوہ میں ایسا ہی ہے اور فقہ دلائل کی بنیاد پر یہی سہی ہے اور جو لوگ زہر باجماعت کی دازت دیتے ہیں ان کی رائے پر اکثر اہل علم و اصحاب فتاوہ کا آدم اتمنان ہے کیونکہ اس سلسلے میں پچھلے دنوں ایک مفتش شبیر صاحب جو شاہی مراد آباد کے صدر مفتی ہیں ان کا ایک عنوان آیا تھا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شہروں کے اندر جن لوگوں کو جمعہ نہ مل سکے تو وہ باجماعت زہر بھی پڑھ سکتے ہیں تو اس سلسلے میں بڑا خلجان ہو گیا تھا کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ زہر جماعت سے نہیں پڑھ سکتے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ تنہا تنہا پڑھیں کچھ لوگ کہہ رہے تھے نہیں جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں تو مفتش شبیر صاحب نے دو علتیں بیان کی تھی کہ دو علتوں کی وجہ سے جہاں پر جمعہ ہوتا ہو وہاں پر باجماعت زہر نماز پڑھنا مکروح ہے دو علتیں بتائی تھی اور آگے یہ فرمایتا کہ چونکہ موجودہ حالات میں یہ دو علتیں نہیں پائی جاتی نمبر ایک تو ہے جمعہ کا دن ہے اور وہاں پر جمعہ ہو رہا ہے اس وجہ سے اور دوسرے جمعہ کی نماز سے معارضہ لازم آتا ہے کہ جب جمعہ کی نماز ہو رہی ہے تو پھر لوگوں کے لئے زہر باجماعت پڑھنا یہ درست نہیں ہے اس لئے کہ جمعہ کی بھی جماعت ہے زہر کی بھی جماعت ہے تو دونوں میں آباس میں تضاد ہے تو اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ چونکہ یہ دو علتیں یہاں نہیں پائی جا رہی ہے تو اس لیے جمعہ کے دن زہر بھی باجمعات پڑھ سکتے ہیں تو دارلوم کے سفت میں لکھا ہے کہ زہر باجمعات پڑھنا درست نہیں ہے اکثر علماء کا یہی قول ہے جہاں پر جمعہ ہوتا ہو بھلے ہی ایک جگہ ہوتا ہو دو جگہ ہوتا ہو تو ایسی جگہ پر لوگ زہر اگر پڑھیں گے جن کو جمعہ میسر نہ ہو سکے جو جمعہ نہ پڑھ سکتے ہوں تو وہ زہر پڑھیں گے تو اکیلے اکیلے پڑھیں گے تنہا تنہا پڑھیں گے ان کے لیے جماعت کے ساتھ زہر کی نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے مکروح ہے تنہا تنہا ہی نماز پڑھنی شاہی ہے صحیح اور راجع قول یہی ہے اکثر فتابہ کے کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے اور آگے کہتے ہیں اور جن چھوٹے گاؤں میں جمعہ کی شرائط نہیں پائی جاتی وہاں کے رہنے والے حسب معمول جمعہ کے دن بھی مسجد یا اپنے گھروں میں زہر کی نماز باجمات ادا کریں گے انہیں زہر کی نماز تنہا تنہا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی جہاں پر جمعہ کی نماز نہیں ہوتی جیسے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں جہاں بہت پہلے سے جمعہ ہوتا ہی نہیں ہے وہاں جمعہ کے شرائط پائی ہی نہیں جاتی ہیں تو فرما رہے ہیں کہ ایسی جگہ کے رہنے والے حضرات پھر اپنی مسجد کے اندر زہر باجمات بھی پڑھ سکتے ہیں زہر کی نماز باجمات پڑھنا مقروح ہے ان لوگوں کے لیے جہاں پر جمعہ ہوتا ہو اور جہاں پر جمعہ ہوتا ہی نہیں ہے جمعہ کے شرائط پائی ہی نہیں جاتی تو پھر ایسے لوگوں کے لیے زہر کی نماز باجمات پڑھنا درست ہے بلا کراہت ان کی باجمات زہر کی نماز ہو جائے گی تو یہ دارلوم کا نیا فتوہ ہے اس سلسلے میں پچھلے کچھ دنوں سے شوشل میڈیا کے اوپر یہ بڑی بحث کا موضوع بنا ہوا ہے کہ آیا جمعہ کے دن لوگ گھروں میں جمعہ کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اس نے عام پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی ہے اور بہت ساری باتیں لوگوں کو لے کر اس سلسلے میں ہوئی تھی تو دارلوم سے یہ فتوہ آیا ہے تو اس میں انہوں نے واضح طور پر یہ بیان کیا ہے کہ مسجد کے اندر جتنے لوگوں کی اجازت ہے مسجد میں جمعہ کر لیا جائے گھروں کے اندر بھی جمعہ کی اجازت ہے لیکن شرط یہی ہے امام کے علاوہ کم سکم تین آدمی ہوں اور خطبے کے ساتھ جماعت کی نماز کی جائے اور دروازہ کھول دیا جائے اور لوگوں سے کہہ دیا جائے کہ کوئی آنا چاہے تو آ سکے اب یہ سامنے والے کوشہ یہ کہ وہ حکومت کے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے دوسرے کے گھر میں نہ جائے بلکہ اگر کسی کے گھر میں چار پانچ مرد حضرات ہیں تو وہ خود ہی اپنے گھر میں جماعت کر لیں جمعہ ان کا ادا ہو جائے گا تو اگر ہر گھر کے اندر چار چار پانچ پچ آدمی ہوں تو ہر ایک اپنے گھر کے اندر اس طریقے سے ازنعام کی اجازت دے کر کے جمعہ قائم کر سکتا ہے کبھی جس کو آنا چاہے وہ آ سکتا ہے تو اس طریقے سے ازنعام بھی پائی جائے گی اور جمعہ کی نماز بھی باجماعت گھروں کے اندر ادا ہو جائے گی اب ساتھ ساتھ میں ایک مسئلہ اور آخر میں کہ ایک کرسی رکھ لیں پہلا خطبہ کھڑے ہو کر دے دیں نورمل زمین پہ کھڑے ہو کر دیں کتاب میں دیکھ کر کے یا موبائل میں دیکھ کر کے بھی جمعہ کا خطبہ پڑھ سکتے ہیں مختصرا موبائل میں جمعہ کا خطبہ دیکھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اگر کسی کو بنا دیکھے پڑھنا نہ آتا ہو اور اگر کسی کو جمعہ کا خطبہ یاد بھی نہیں ہے تو پھر قرآن کریم کے اگر اس کو دو چار آیتے یاد ہیں تو وہ دو چار آیت قرآن کریم کی پڑھ دینا یہ بھی جمعے کے خطبے کے قائم مقام ہو جائے گا تو اگر کسی کو قرآن کریم کی دو چار آیتیں آتی ہوں جیسے سورہ فاتحہ کہہ لیں یا سورہ کاؤسر کہہ لیں یا تو سورہ القاریہ کہہ لیں سورہ وطینی وزیتون کہہ لیں تو اگر کسی کو قرآن کریم کی دو چار آیتیں ایک دو صورتیں یاد ہیں تو وہ خطبے کی جگہ جمعہ کے خطبے کی جگہ قرآن کریم کی آیتیں پڑھ دے گا تو وہ بھی جمعہ کے قائم مقام ہو جائے گا تو اس لیے قرآن کریم کی آیتیں پڑھ دینا جمعہ کے خطبے کی جگہ کافی ہے جمعہ کا خطبہ موبائل میں دے کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور پہلا خطبہ کھڑے ہو کر کے دے گا پھر اس کے بعد کرسی رکھ لیں کرسی پر بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے پانچ دس سیکن پھر کھڑے ہو کر کے دوسرا خطبہ دے دیں خطبے کے لیے ممبر کا ہونا ہی ضروری نہیں ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو خطبہ دینے کے لیے ممبر کا ہونا ضروری ہے تو یاد رکھئے کہ خطبہ دینے کے لیے ممبر کا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ کرسی رکھ کر کے نارمل زمین پر کھڑے ہو کر کے پہلا خطبہ دے دیں پھر آرام سے کرسی کے اوپر بیٹھ جائیں پھر دوسرے خطبے کے لئے کھڑے ہو جائیں اور پھر اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھا دیں تو اس طریقے اس جمعے کی نماز ادا ہو جائے گی تو لوگ بڑے کنفیوزن کے شکار تھے اس سلسلے میں کہ کیسے جمعے کا خطبہ ادا کیا جائے کیسے نہیں اور یا گھروں کے اندر ہو سکتا ہے یا نہیں تو اس لیے اس کا خلاصہ کر دیا یہ دارلوم کا فتوہ تھا وہ بھی اور کچھ اور سوال جو ہم سے لوگوں نے پوچھے تھے ان کا بھی ہم نے اخیر میں جواب دے دیا ہے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی دین کی صحیح سمجھ ہم کو عطا فرمائے اور ان تمام مسائل کو سیکھ کر کے اس کے مطابق ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین سمم آمین آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ کوئی اور اگر آپ کے ذہن میں سوال لے گیا ہو تو وہ ویڈیو کے کمنٹ میں معلوم کر لیں انشاءاللہ اس کو اگلی ویڈیو کے اندر یا تو تحریری شکل میں اس کا جواب دے دیا جائے گا اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں فقط و السلام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ